سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا اوپشن مل جاتا ہے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس پر کلک کرنا ہے سمپلی آپ کیا کریں گے آپ نے دلیٹ پیج پر کلک کرنا ہے یہ آپ سے پاسفرڈ مانگے گا جو آپ کا پروفائل کا پاسفرڈ ہوگا سمپلی آپ نے کیا کرنا وہ یہاں پر آپ نے پاسفرڈ دے دینا ہے اسلام علیکم to everyone I hope you are all well Welcome to Lailack Institute My name is محمد آکم منیر کیا آپ بھی اپنا اول فیس بک پیج دلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا فیس بک کا پرانا پیج ہے وہ دلیٹ ہو جائے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ دلیٹ کیسے ہوگا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں جس طریقے کی مدد سے آپ اپنا فیس بک پیج دلیٹ کر سکتے ہیں ویسے تو کوئی بھی فیس بک پیج دلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن سمٹائم ایشو آ جاتے ہیں کہ ہم نے فیس بک پیج کو دلیٹ کرنا ہوتا ہے اور نیو بنانا ہوتا ہے لیکن ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ فیس بک پیج کو کس طرح دلیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایک ایزی میتھڈ بتانے والا ہوں جس میتھڈ کے ذریعے آپ اپنا فیس بک پیج دلیٹ کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے یہاں پر میں نے لیپ ٹوپ پر ایک اپنا پیج اوپن کر رکھا ہے اس پیج کا نام ہے فن ویڈیو اس کو میں نے بنایا ہے لیکن یہ پیج میرا صحیح سے نہیں چل پایا تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں اس پیج کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں پیج کو ڈلیٹ کرنے کے لیے کیا کروں گا میں یہاں پر اکاؤنٹ پر جاؤں گا اکاؤنٹ پر جانے کے ساتھ مجھے ایک سائٹنگ ایک پرائیویسی کا آ Racing مل جاتا ہے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹنگ پر کلک کرنا جیسے ہی آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے یہ آپ کو سیٹنگ میں لے کر جائے گا یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو پرائیویسی مل جاتی ہیں نیو پیج ایکسپیرینس ہے پیج اینڈ ٹیگنگ ہے تو اگر آپ پرائیویسی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پرائیویسی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو اپنا اکاؤنٹ لیڈ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا فیس بک پیج انفارمیشن پر جو فیس بک پیج کا انفارمیشن ہوگا وہاں پر آپ کو یہ سارے چیزیں مل جائیں گی کہ اس پیج کو اکسیس کتنی دے رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی ڈاؤنلوڈ جو پروفائل انفارمیشن ہے وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹی لوگ ہے وہ کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ اپشن یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن کا یہاں پر آپ دیکھیں ڈی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ جائیں گے ویو پر ویو پر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو دو آپشن مل جاتے ہیں ایک ملتا ہے ڈی ایکٹیویٹ پیج کا دوسرا ملتا ہے ڈلیٹ پیج کا اب ڈی ایکٹیویٹ پیج اور ڈلیٹ پیج میں ذرا فرق سمجھ لیں کہ اس فرق قسم کے اندر ہوتا گیا ہے دراصل جو ڈی ایکٹیویٹ پیج ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیج کو چند دنوں کے لئے ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ جو اپنا پیج ہے وہ پرمننٹ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں کہ میں فی الحال بیزی ہوں تو میں کیا کرتا ہوں پندرہ یا بیس دن کے لئے اپنا پیج ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہوں جب میں اپنا پیج دوبارہ لوگن ہوں کروں گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا پیج یہ ہے دوبارہ واپس ہی ریکاور ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے پہ آئے تھا یہ ہوتا ہے پرمننٹ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو فرق واضح مل جائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے آردھی ہوتا ہے لیکن جو ڈی ایکٹیویٹ پیج ہوتا ہے یہ پرمننٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹیمپریری چیز نہیں ہوتی دلیٹ پیج کے اندر ٹوٹل یہ ہی ہوتا تاکہ آپ کو پرمننٹ اپنا پیج دلیٹ کرنا ہوتا ہے تو سمبری آپ کیا کریں گے آپ نے دلیٹ پیج پر کلک کرنا ہے دلیٹ پیج پر کلک کرنے کے بعد آپ جائیں گے کنٹینیو پر کنٹینیو پر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کو آپشن مل جائے گا پرمننٹلی دلیٹ پیج کہ آپ اپنی ڈاؤنلوڈ یو انفارمیشن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی پیج کی انفارمیشن ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر اپ کوپی آف یور انفارمیشن اگر آپ اپنا ڈیٹا یا انفارمیشن کسی پیج پر یا کہیں پر آپ فائل پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دو آپشن آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو سمبری آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے کنٹینیو پر جیسے ہی کنٹینیو پر جائیں گے یہ آپ سے پاسفرڈ مانگے گا جو آپ کا پرفائل کا پاسفرڈ ہوگا سمپلی آپ نے کیا کرنا وہ یہاں پر آپ نے پاسفرڈ دے دینا ہے میرا پاسفرڈ آلیڈی سیو ہے تو سمپلی میں کیا کروں گا پاسفرڈ دے کر میں جاؤں گا کنٹینیو کے اپشن پر جیسے ہی کنٹینیو کے اپشن پر جاؤں گا یہاں پر آپ سے یہ وارننگ مانگے گا کنفرم پرمنٹ پیج دیلیشن کیا آپ واقعی اپنا پیج دیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سے غلطی سے بھی ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پڑھ کر سمپلی آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے کنٹینیو پر جیسے ہی آپ کنٹینیو پر جائیں گے یہ جو آپ کا پیج ہے یہ بالکل دیلیڈ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی لیڈ پر کلک کیا میرا پیج دیلیڈ ہو چکا ہے اگر میں دوبارہ پیج کے اپشن پر جاتا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا کوئی پیج بھی نہیں رہا پہلے جو فن ویڈیوز والا پیج تھا جو میں نے کریئٹ کیا تھا یہاں پر وہ شو ہو رہا تھا لیکن اب فن پیج والا جو ہے وہ فن ویڈیوز والا جو پیج ہے وہ دیلیڈ ہو چکا ہے تو اس طرح جو ہے آپ اپنے اول پیج ایزلی دیلیڈ کر سکتے ہیں کافی لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان سے فیس بک پیج دیلیڈ نہیں ہو رہا ہوتا ان کے پاس کافی پیجز ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیس بک پیج یہاں دیلیڈ ہو جائے ہم نیو پیج بنائیں جس کی سیڈنگ کر کے اچھے سے اس کو چلائیں تو یہ ایک ایزی طریقہ ہے ایک ایزی میتھڈ ہے آپ اس طریقے کی مدد سے اپنا فیس بک پیج دیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فیس بک پیج کی انفارمیشن ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے ایزی لی جو ہے آپ اپنی فیس بک پیج کی انفارمیشن بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ فیس بک پیج لیٹ کس طرح کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں دعائیں لیتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں اگر آپ فیس بک ریلز پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو فیس بک ریلز نہیں مل رہی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے پریمیم کونٹنٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پریمیم کونٹنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں